اسلام علیکم ویلکم ٹو مان رائے کمپیوٹر دوستو کیا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایف بی آر جب نوٹس سینڈ کرتا ہے تو وہ کہاں سے ڈیٹا لیتا ہے اور آپ اگر نوٹس سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر یہ جو تین سورسز میں آپ کو ابھی بتانے لگاؤں ان تین سورسز سے آپ نے یہ ڈیٹا لینا ہے اور ایف بی آر بھی انہی سورسز سے ڈیٹا لیتا ہے اور ان سورسز سے ڈیٹا لے کر آپ کو جو ہے وہ نوٹس بھیج دیتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایف بی آر کی ویب سائٹ اوپن کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے انکم ٹیکس کے اوپر تو سب سے نیچے جو ہے آپ جائیں گے تو معلومات انڈ ایڈرز کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں ایف بی آر معلومات کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے یہاں پر آپ نے شناختی کارڈ نمبر اپنا دینا ہے اور پاسورڈ دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں لاغن کے اوپر کلک کر لینا ہے تو یہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ لاغن ہو جائے گا اگر آپ یہ دیکھیں تو اس کے اوپر آپ کو یہ ایک لسٹ ملے گی ویڈھ ہولڈنگ کی اس میں آپ کو یہ پتہ چل رہا ہوگا کہ کون کون سے جو سورسز ہیں جہاں سے آپ کی کٹوتی ہوئی ہے کس کس مد میں آپ کی کٹوتی ہوئی ہے کون سے ٹیکس آپ نے پے کیے ہیں اور کون سے ٹیکس آپ نے پے نہیں کیے تو یہ پوری بینکس کی ڈیٹیل اور یہ پراپرٹیز کی ڈیٹیل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ سیکشن بھی آپ کو دیا ہوا ہے اس سیکشن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو جس بندے نے جتنی بھی پیمیٹ آپ اگر سیل کی ہے یا پرچیز کی ہے تو اس کے اوپر جو ٹیکس اس کو پڑا ہے وہ یہاں پر نظر آ رہا ہوگا تو اب اگر آپ یہ والا جو سیکشن مثال کے طور پر یہ پراپرٹیز کا اس میں دیکھیں تو یہ سکس لیک فورٹی تھاؤنڈ روپیز جو ہیں یہ یہاں پر شو ہو رہے ہیں سکس فور انڈر یہ دیکھیں تو یہ دوہزار اکیس کے اندر شو ہو رہے ہیں اس میں پوری ڈیٹیل آپ کو شو ہو رہی ہوگی دوہزار چودہ پندرہ ساری ڈیٹیل آپ کو شو ہو رہی ہوگی آپ نے دیکھنا ہے کہ دوہزار اکیس جو آپ کا پریڈ ہے جو بھی پریڈ آپ کا بنتا ہو اسی سال کے اندر اگر آپ نے کوئی پرچیز کی ہے یا سیل کی ہے یا پھر اور کوئی آپ نے ٹیکس وغیرہ دیا ہے تو وہ آپ کا یہاں پر شو ہوگا اب یہ نیچے دیکھیں دیکشن ہوئی ہے تو وہ ساری تفصیل یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ چیزیں آپ کو اور ساتھ میں یہاں پر سال بھی نظر آ رہا ہے یہ دوہزار سترہ یہ دوہزار اٹھارہ اور یہ دوہزار انیس یہ جو ہے آپ کو اگر سمجھ نہ آ رہی ہو تو میں بتا دیتا ہوں یہ ساتھ دوہزار انیس ہے اور یہ چھے دوہزار بیس ہے یعنی کہ منت اور یئر دیا ہوا ہے یہ دیکھیں ساتھ دوہزار سترہ اور یہ لکھا ہوا ہے چھے دوزار اٹھرہ تو یہ اس طرح ڈیٹیل ہوتی ہے آپ نے اس کے بعد یہاں پر اپرٹیز سیکشن بھی چیک کر لینا ہے یہاں پر آپ نے جو پرچیز کی ہوگی جو سیل کی ہوگی اس کی تمام جو ہے وہ لسٹ آپ کو یہاں پر مل جائے گی یہ دیکھیں تو آپ کو یہاں پر یہ نظر آرہا بھی کہ آپ نے اتنی جو ہے وہ بائی کی ہے اور یہ ساری بائی کی ہے اور یہ نیچے آپ کو آرہی ہے یعنی کہ یہ آپ نے سیل کی ہے تو یہ ایک پوری لسٹ آپ کو نظر آرہی ہے اور آپ کو پتا بھی چل رہا ہے کہ اس سال میں میں نے کون کونسی جو ہے پرپرٹی وہ سیل کی ہے یا پرچیز کی ہے تو اس طرح آپ کو پوری ایک لسٹ جو ہے وہ مل جائے گی جس کے مطابق آپ جو ہے وہ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ فائل کر سکتے تاکہ کوئی بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ نوٹس نہ آجائے تو یہ دیکھیں اس بندے نے یہ ڈیکلیریشن کہاں سے شروع کی ہے تو یہ دیکھیں دوزہر پندرہ سے شروع کی ہے دوزہر چودہ کی بھی کی ہوئی ہے یعنی دوزہر چودہ سے آگے آن ورڈ جو ہے وہ سب بھی اس نے کی ہوئی ہیں تو یہ بھی آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ آپ نے کون کون سی ڈیکلیریشن جو ہے وہ دی ہوئی ہے کون کون سی آپ کی مسئے گئے تو یہاں پر آپ کی وہ پوری لسٹ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں لاغ اوٹ کے اوپر کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ جائیں گے واپس مین ویب سائٹ کے اوپر اور دوسرا سورس جو ہے وہ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے جو ہے آئی ریس جو ہے اس کا اکاؤنٹ آپ نے کھولنا ہے یہاں پر آپ نے یوزر نیم اور پاسورٹ دے کر جو ہے اس کو لاغ ان کرنا ہے جب یہ اکاؤنٹ اوپن ہو جائے آپ کا تو آپ نے یہ اینڈ پر آ جانا یہاں پر آپ کو ملے گا ایم آئی ایس یہاں پر آپ نے انفرمیشن سینٹر کے اوپر کلک کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے اینڈ پر آ جانا یہ پیمنٹ ڈیٹیلز آپ کو آ رہی ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا جو سال ہے جس سال کی آپ ٹیکس ریٹرن فائل جمع کرنے لگے ہیں یا جس سال کا آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ سال کا ڈیوریشن آپ نے دینا ہے تو وہ آپ نے پریئیڈ کے اندر ہی رہنا ہے پریئیڈ کے جو ہے وہ پورا جو فسکل ہیئر ہے اس کو آپ نے دینا ہے اس کی ڈیٹیل تو یہ شروع ہوتا ہے آپ کا دوہزار بیس سے اس میں آپ نے جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے جولائی یکم جولائی آگے جو بھی آپ کا سال ہوگا اور یہ تھرٹی جون تک ہوگا آپ کا جو بھی ایئر ہوگا اس کا تھرٹی جون تک آپ نے اس کو کرنا ہے یہاں سرچ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں نیچے آپ کو وہ ڈیٹیل آ جائے گی جو اس سال کے اندر آپ نے جتنی بھی پرچیز اور سیل کی ہوگی اور اس کے اوپر جو بھی آپ نے ٹیکس دیا ہوگا وہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا یہ آپ کی اگر لسٹ لمبی ہو تو یہاں پر آپ کلک کریں گے یہ جو آپ کو ایکسل کی فائل نظر آ رہی ہے تو یہ آپ کی فائل جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اس کو آپ اوپن کر لیں گے تو یہاں پر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں آپ نے یہ کس طرح جو ہے وہ چیک کرنا ہے یہ دیکھیں جی اب یہ آپ کا پیمٹ آئی ڈی اور یہ آپ کا سی پیئر نمبر ہے اور اس کے بعد یہ آپ کا ریجسٹریشن نمبر ہے کہ یہ آپ نے کہاں سے لی ہے یہ دیکھیں وہ اڈریس بھی آ رہا ہے اب آگے سیکشن اس کا پورا دیا ہوئی ہے دو سو چھتی سی کے اندر جو ہے وہ شو ہو رہی ہے کہ یہ ایم موویبل پراپورٹی ہے تو یہاں پر جو سیکشن ہے اسی سیکشن کے اندر جب آپ نے ٹیکس جو ہے وہ وہاں پر اپنی فائل ریٹرن کرنی ہے تو اسی سیم جو ہے آپ کا جو بھی آپ کا بنے گا سیکشن اسی سیکشن میں آپ نے اس کا ادراج کرنا ہے تو یہ دو سو چھتی سی کا اگر یہاں پر آ رہا ہے تو اس کے اوپر چونٹ سو رپے جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ دیا ہوئے تو یہ دو سو چھتی سی کے اندر ٹیکس کے اندر آپ یہ والی جو ہے اماؤنٹ درج کریں گے تو یہ آپ نے لازمی کر لینا ہے اگر آپ اس طرح کی جو ہے چیزیں چیک نہیں کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ پرابلم آ سکتی ہے یہ دیکھیں تو بھی میں وہ جو آپ کو ادر سیکشن دکھایا دو سو چھتی سی تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کہاں پر درج کرنا یہ ٹیکس چارجبل میں آئیں گے اور اڈجسٹیبل ٹیکس میں آئیں گے یہاں پر آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دو سو چھتی سی ہے یہ دیکھیں سیل ٹرانسفر ایمموویبل پرپرٹی تو یہ دیکھیں یہاں پر اندراج اس کا موجود ہے اس کے بعد جو تیسرا سورس ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ دونوں سورسے سے آپ نے ڈیٹا لے لینا ہے اس کے بعد جو آپ نے جو کسٹمر ہے یعنی جس بندے کی آپ فائل ریٹارم جمع کروا رہے ہیں اس سے بھی آپ نے ڈیٹا یاد سے لے لینا ہے کہ اس دوران آپ نے کوئی جو ہے وہ چیز جو ہے سیل تو نہیں کی پراپرٹی جو ہے بیچی تو نہیں ہے کوئی پرچیزنگ ہے کوئی سیلنگ ہے یا پھر آپ نے کوئی اور ٹیکس جو ہے وہ کسی محد میں جمع کروایا ہے تو آپ نے وہ ساری تفصیلات اس بندے سے لے لینا ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کی بعد میں جو ہے وہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اگر آپ نے ابھی تک اپنی ٹیکس ریٹرن فائل جمع نہیں کی تو آپ یہ والی ویڈیو دیکھ کر اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی ٹیکس ریٹرن فائل جمع کر سکتے ہیں صحیح طریقے کے ساتھ آپ جو ہے وہ ریٹرن جمع کروا سکتے ہیں موسیقی موسیقی